نفل ماز بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ وطر کے بعد نوافل پڑھنے کی حقیقت سنت ہے صحیح مسلم میں 1724 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وطروں کے بعد دو نفل پڑھتے تھے مسند آمبد میں سندارمی میں موجود ہے کہ جو تحجد کے لیے نہ اٹھ سکے اس کے لیے ایکویلنٹ تحجد اس کا سواب مل جائے گا میرا اس کے اوپر ایک کلیپ ہے یوٹیوب پہ قضائے عمری کا طریقہ اس میں میں نے اس کو بریف کیا ہے اور مسئلہ نمبر 130 وطر والا اس میں میں نے بتایا وطر کے بعد دو نوافل نبی علیہ السلام ہمیشہ پڑھتے تھے کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو افضل ہے بیٹھ کے بھی پڑھنا جائز ہے لیکن آدھا سواب ملے گا